اسلام علیکم بیورز شمالی کوریا نے امریکہ سے مذاکرات کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے تماغ کا خیز اعلان کر دیا ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں شام میں روسی تیاروں کی بمباری چبیس افراد ہلاک ہو گئے ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کریں گے پاکستان اور چین نے باقاعدہ طور پر ایران کی حمایت کا دماغ کا خیز اعلان کر دیا ملکی استحقام پر آنچ نہیں آنے دیں گے کور کمانڈرز کانفرنس جنرل کمر جویز باجوا نے دو ٹاک اعلان کر دیا ویڈیو کے دوسرے ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکہ نے خامنائی کے برٹے سمیت نو ایرانی شخصیات کے لیے بڑا حکم جاری کر دیا ویڈیو کے تیسرے ٹاپک میں بات کریں گے یورپی یونین کا ایران کو یورینیم کی آلہ سطح پر افضلگی کے اعلان پر دھمکی جاری کر دی گئی ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں مقبوضہ کشمیر میں نظام زندگی بوری طرح مفلوچ کشمیری خواتین بوری طرح متاثر بہنالا قوام میڈیا کے سنسنی خیز انکشفات سامنے آگئے اور ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ایران نے ایک بار پھر خلیجی سائل کے قریب ڈرون مار گرایا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گواری شئے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اب چلتے ہیں ویڈیو کی جانب شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان حالیہ مہینوں کے دران تناؤں میں کمیائی تھی مگر تازہ اطلاعات کے مطابق شمالی کوریا نے امریکہ کے ساتھ اپنے متنازع جوری پرگرام پر مزید بات چیت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے سفیر کیم سانگ نے ہفتے کے روز زور دے کر کہا ہے کہ جوری تخفیر فصلہ سے متعلق امریکہ سے مزید کوئی بات چیت نہیں ہوگی ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ طویل مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں گزشتہ دو سال سے امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان پیانگ ینگ کے متنازع ایٹنی پرگرام پر بات چیت ہوتی رہی ہے امریکہ کی طرف سے شمالی کوریا کے معاملے میں مزید لچک نہ دکھانے کی دمکی کے بعد شمالی کوریا نے اپنے جوری تنازع کو مذاکرات کی میز سے نکالنے کا اعلان کیا ہے بسرین کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی مذاکرات کی کوششوں کو غیر معمولی نقصان پہنچا سکتی ہے کیم سانگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے جانب سے مستقل اور ٹوز بات چیت کی کوشش اس کے اندرونی سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور وقت بچانے کی ایک چال ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہمیں بھی امریکہ کے ساتھ طویل بات چیت کی ضرورت نہیں ہے امریکہ جوری تخفی فصلے کو مذاکرات کی میز سے پہلے ہی خارج کر چکا ہے شمالی کوریا کی طرف سے امریکہ پربندیوں میں نرمی سے متعلق دی گئی مولت ختم ہونے سے قبل دونوں ملکوں میں کشیدگی تشویش کا باعث ہے امریکہ نے پیانگ جانگ کو یک طرفہ طور پر جوری ہتھیار طلب کرنے پر زور دیا جبکہ دوسری طرف پیانگ جانگ واشنگٹن سے پہلے پبندیاں اٹھانے کا مطالبہ کرتا ہے شمالی کوریا کے رہنماں کیم جانگ نے متنبع کیا ہے کہ وہ جوری سرگرمیاں پھر سے شروع کر سکتے ہیں ان کے اس بیان سے انکتشات کو جنم دیا ہے کہ پیانگ یانگ دوہ سترہ سے موتر جوری بگرام اور طویل فاصل تک مار کرنے والے میزائل تجربات دوبارہ شروع کر سکتا ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں تفصیلات کے مطابق برطانیہ میں قائم شامی رسدگاب رائنسانیہ کوک نے اطلاع دی ہے کہ روسی تیارے نئے عدلت کے جنوب میں واقع گاؤں البراہ پر بمباری کی جس سے ایک بچے سمیت چار شہری ہلاک ہو گئے فضائی حملے میں ایک دو منزلہ مکان ملبے کا ڈیر بن گئی اینی شاہدین نے بتایا کہ امدادی کارکنوں نے ملبے سے ایک شخص کی لاش نکالی ہے وہ کمبل میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کو سٹرچر پر ڈیل کر تباہ شدہ مکان سے باہر لے گئے تھا شامی فوج نے ہیلیکاپٹروں سے ادلب کے اسی علاقے میں واقعی ایک گاؤں عبدیتہ پر تباہ پر برل بم گرائے ان کے دماغوں سے یارہ افراد ہلاک ہوئے ان میں تین کام سن بچے بھی شامل تھے رسدگاہ جنگ زدہ شام کے مختلف علاقوں میں اپنی رزاکاروں کی فرام کردہ اطلاعات پر انحصار کرتی ہیں وہ پرواز کے انداز حملوں میں استعمال کیے گئے گموں سے روس شام یا امریکہ اور اس کی اتیادی مالک کے لڑاکہ تیاروں کا تعریش اند کرتی ہیں اب ہم ویڈیو کے آخری ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں پاکستان کی وزارت خارجہ کے شعبہ تورک اسلا کے جریکٹر محمد کامران اکتر نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ہونے والے ایٹمی معاہدے کا تحفظ کسی ایک کی نہیں بلکہ تمام فریقوں کی ذمہ داری ہے کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ ایٹمی معاہدہ پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی غرض سے سورتکاری کا بہترین نمونہ ہے کامران اکتر نے کہا ہے کہ پاکستان تمام فریقوں سے ایٹمی معاہدے پر یقصہ عمل درامت کا خواہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ فریقے ان بامی اختلافات کو دوستانہ طریقے سے حل کر لیں گے دوسری جانب چین کی وزارت خارجہ نے ایران کے خلاف امریکہ کی خصہ رانہ اور جب طرفہ بندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چونگ ینگ نے بیجنگ میں صافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے باقی ماندہ ملکوں کو بیپ بندیوں کو دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان اور چین بقائزہ طور پر ایران کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی حیلت پولیسی ختم کرنے اور مغربی اشیاء میں فوجیں تائنات کرنے کی دھمکیوں سے باز آ جائے پاک فوج کے سربرات جنرل کمر جوید پاجوا نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی صورت ملکی استحقام پر آنچ نہیں آنے دیں گے فوج ریاست کا ادارہ ہے جو قومی اداروں کے لیے مدد کے لیے آئینوں قانون کے تحت فرائز انجام دیتا رہے گا مضمون مقاصد کے لیے قربانیوں کے سمرات کو رائی کا نہیں جانے دیں گے پیر کوارمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی زیرے صدارت جی اچ کیو میں دو سو چھبیسویں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس میں قومی سلامتی اور جیو سٹیجک حالات کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں فارم نے داخلی سلامتی مشرقی سرحد ایل او سی مقبوضہ جمع کشمیر کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا کور کمانڈر نے کہا ہے کہ تمام خطرات کے خلاف ملک کا دفاع کریں گے آرمی چیف نے کہا ہے کہ پاکستان کی بہتر امن و استحقام کی صورتحال قوم قومی داروں اور افواج پاکستان کی قربانیوں کی مرہون منت ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی مضمون مقصد کے لیے ان قربانیوں کے سمرات کو رائی کا نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج ملکی داروں کی مدد کے لیے آئین اور قانون کے تحت تمام تفعیز کردہ فرائض انجام دیتی رہی گی انہوں نے کہا ہے کہ افواج پاکستان ہر قسم کے چیلنجز بشمول مشرقی سرد اور الو سی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا ہے کہ اہم قومی معاملات پر تمام سٹیٹ ہولڈرز کی مسلسلہ مہانگی دشمن قوتوں کو شکست دینے کے لیے انتہائی ضروری ہے آرمی چیف نے کہا ہے کہ کسی کے مضموم ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہم استحقام پر آنچ آنے کی اجازت کسی قیمت نہیں دیں گے جنرل کمر جوید باجوہ نے واضح کیا کہ کسی بھی صورت میں ملکی استحقام پر آنچ نہیں آنے دیں گے فوجی ریاست قائدارہ ہے جو قومی داروں کی مدد کے لیے آئین اور قانون کے تحت فرائض انجام دیتا رہے گا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں امریکہ نے ایران کے رہبر عالی آیت اللہ علی خامنائی سے تعلق رکھنے والے نو افراد اور ایک ادارے پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں ان میں سے ان کا چیف آف سٹاف ایک بیٹا اور ایرانی ادلیہ کے سربراہ بھی شامل ہیں غیر ملکی خبریسان ادارے کے مطابق امریکہ کے محکمہ خزانہ نے ان پر یہ پابندیاں تہران میں امریکی فردگانے پر قبضے کے چالیس سال مکمل ہونے پر آئیت کی ہیں اس نے اپنی ویف سائٹ پر پابندیوں کا اعلان کیا ان کی زد میں آنے والے ایران کی مسلحہ افراد کے چیف آف سٹاف بھی شامل ہیں امریکی وزیر خزانہ سٹیون نوشین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ محکمہ خزانہ ایران کے سپریم لیٹر کے ادھگیت موجود ان غیر منتخیب حقام کو پابندیوں کا عدف بنا رہا ہے جو ان کی عدم استحقام پولیسیوں پر عمل درامت کے ذمہ دار ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ افراد ایرانی نظام کے وسیع تر تغذیبی کردار سے وابستہ ہیں ان میں انیس سو تیناسی میں بیروت میں امریکی میرین کی بیرکوں میں بم دھماکے انیس سو چرانوے میں ارجنٹینہ اسرائیل بامی تنظیم پر بم حملے شہریوں پر تشدد ان کی معورائی عدالت حالاقتیں اور جب تشدد کی کاروائیاں شامل ہیں محکمہ خزانہ نے جین ایرانی شخصیات پر نئی پابندی آئیت کی ہیں ان میں علی خامنائی کے دست راس وحید غانین اور چیف آف سٹار محمد مل مغکینی ایرانی عدلیہ کے سربراہ ابراہیم رئیسی سپریم نیٹر صاحب مزادہ مجتبہ خامنائی شامل ہیں ابراہیم رئیسی کو اس سال مارچ میں عدلیہ کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا تھا محکمہ خزانہ کی پابندیوں کے تحت کوئی بھی امریکی ادارہ یا فرد ان ایرانیوں کے ساتھ کوئی کاروباری لیندین نہیں کر سکے گا اور ان کی اگر امریکہ میں کوئی جائداد ہے تو اس کو ثبت کر لیا جائے گا اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں یورپی یونین نے ایران کو افزودہ یورینیم کی پیداوار میں اضافے پر خبردار کیا ہے اور کہاں ہے کہ اگر ایران جوری سمجھوتے ہیں کوئی تقاضیوں کی پاسداری کرے گا تو اس کی حمایت جاری رکھی جائے گی میڈیا رپورٹس کے مطابق یورپی یونین کی خارجہ پولیکی سی سربرا فیڈریکا مغرینی کی خاتون ترجمان ماجہ کوچی جانچیک نے کہا ہے کہ بلاک نے ایران کا ایران نوٹ کر لیا ہے لیکن اس پر اقوام متحدہ کے تحت بین الاقوامی جوری توانائی ایجنسی کی جانب سے تصدیق کے بعد رد عمل ظاہر کیا جائے گا انہوں نے بریسرز میں صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ایران پر یہ زور دیتے رہیں گے کہ وہ بلا تاخیر اس طرح کے اقدامات واپس لے اور جوری ڈیل کے لیے ذرہ رسان اس طرح کے دوسرے اقدامات سے گریس کرے انہوں نے واضح کیا کہ یورپی یونین بدستور جوری ڈیل کے لیے پرعظم ہے لیکن اگر ایران اس کی مکمل پاسداری کرے گا تو پھر ہم بھی اس پر عمل درامت کے لیے پرعظم رہیں گے ایران نے اس سال مائی میں جوری سمجھوتے کی بعض شرائط پر عمل درامت نہ کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس نے یہ فیصلہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی جانب سے جوری سمجھوتے سے یک طرفہ طور پر دس برداری کے ایک سال بعد کیا تھا امریکی صدر نے نومبر 2018 میں ایران پر دوبارہ اقتصادی پابندیاں بھی آئید کر دی تھی اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹابک میں بات کرنے والے ہیں مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بات یہ جنتہ پارٹی اور آر ایس ایس مقبوضہ علاقوں میں اپنے ہن تتوہ ایجنڈے کے نفاظ پر تلی ہوئی ہے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں نام نہاد بھرد نواز جماعتوں سے وابستہ سسدانوں کو خبردار کیا کہ انہیں کسی بھی صورت بی جے پی اور آر ایس ایس کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے کشمیریوں کو ان کی شناخ سے مرہوم کر دیا ترجمان نے کہا ہے کہ کشمیری عوام بی جے پی کے معاونین کو اپنا دشمن اور کشمیر قاس سے غداری کا مرتقب سمجھیں گے وادی کشمیر میں لوگ بھارت کے غیر قانونی تسلط اور مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے کی قصوصی حیثیت منسوخ کی جانے اخلاف سول نافرمانی کی تحریک کے طور پر مسلسل اپنا خاموش اتجاج جائج رکھے ہوئے ہیں وادی کشمیر اور جمعوں کے مسلسل مسلم اقصیتی علاقوں اور لخداخ میں جمعرات کو نظام زندگی بوری طرح مفلوج ہے دکان بان پبلک ٹرانسفورٹ معتل ہے جبکہ سکول اور بزفات ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں انٹرنیٹ اور پری پیٹ موبائل فون سروسیز مسلسل معتل ہیں جبکہ دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت مقبوضہ علاقے میں اپندیاں نافذ ہیں بین الاقوامی میڈیا میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق مائرین کا کہنا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں مسلسل لاک ڈاؤن نے کشمیری خواتین کو بوری طرح متاثر کیا خواتین مر ساتھی کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی انہیں بھارتی فوجیوں کی طرف سے حراسہ کیے جانے کا خوف ہوتا ہے بلال لحمد جی نے پانچ اگز کی شب کو حراست ملیا گیا تھا ان کی اہلیا اور ان کی بیٹی اکثر گھار کی کھڑگی سے باہر دیکھتی رہتی ہے فین لینڈ جس کے بعد جولائی دوزہ بیس تک یورپی یونین کی پریزیڈنٹری کانسل کی صدارت ہے ان کے وزیر خارجہ پکہ ہاستو نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال معمول کے مطابق نہیں ہے اب ہم ویڈیو کے نیکس ٹاپک میں بات کرنے والے ہیں ایران نے امریکی ڈرون گرانے کے بعد پیدا ہونے والی کچیٹی کے بوجود چار ماہ بعد خلیٹ میں بندر معاشر کے اندرے کے قریب ایک اور نامعلوم ڈرون مار گرائیا غیر ملکی خبر جنسی کے مطابق ایرانی فوج نے غوزستان صورت میں پرواز کرنے والے ایک نامعلوم تیارے کو میزائل کے ذریعے مار گرائیا غوزستان کے گورنر غلام رضا شریعتی نے کہا ہے کہ فوج نے ڈرون کا ملبع حاصل کر لیا اور اس معاملے کی تفتیش بھی شروع کر دی ہے بعد ازاں خدشات کا اظہار کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ڈرون ایرانی ساختہ بھی ہو جاتا ہے جو رات کی وقت ہونے والے میزائل تجربات کا حصہ بھی ہو سکتا ہے اس سے قبل 23 اکتوبر کو اسی علاقے میں ایرانی ساختہ ڈرون آساتی طور پر تباہ ہو گیا تھا جس کے بعد اخبارات میں نامعلوم تیار ملکی تیارے کو مار گران سے متعلق خبریں سامنے آ رہی تھیں فیس بک پیچ پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ